ملک میں کوویڈ متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے گزیستہ 24 گھنٹوں کے دوران کوویڈ متاثرین کے 3451 نئی کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ کل یہ تعداد 12,428 تھی پیگا سے سوفٹوئیر کو لے کر نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی ہنگامہ برپا ہے جلد ہی سستہ ہو سکتا ہے پیٹرول اور ڈیزیل پیٹرولیوم منتری ہردیب سنگھ پوری نے کہی یہ بات کرونا کے پابندیوں پر سکتی سے عمل کرنے کی ہدایت مغربی بنگال میں کرونا وائرس کے انفکشن کی شرعہ میں 26 فیصد کا اضافہ ہوا ہے ممتہ بینر جی گوہ میں بی جے پی کو گھیرے گی ٹی ایم سی علاقائی پارٹی کے بڑے لیڈر کو وزیر اعلیٰ کے طور پر بنانا چاہتی ہے لیکن وہ کانگریز کی ہمایت کر سکتی ہے آرین کی درخواست زمانت پر سماعات زمانت کی مخالفت ان سی بی آج اپنا فریق پیش کرے گا آرین کے وکیل نے ان سی بی کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا افغانستان میں اب بھی 450 کے قریب امریکی فسے ہوئے ہیں بائیڈن انتظامیاں واپس لانے کی تیاری کر رہی ہے اب لندن کی الیکٹرک ٹیکسیاں دلی کی سڑکوں پر نظر آئیں گی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر چھے لوگ سفر کر سکتے ہیں پہدر آباد میں سینئر ڈاکٹر پنکھا گرنے کے بعد جونئر ڈاکٹروں نے ہیلمیٹ پہن کر انہو کا احتجاج کیا ہندوت واد مظاہرین کے ہاتھوں تیروپورا کی سولہ مساجد میں توڑ پھوڑ تین مساجد نظر آتش کی گئی ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے آواز کے آزادی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی